السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے تین مرتبہ اللہ عز و جل سے جنت کا سوال کیا تو جنت دعا کرتی ہے کہ اے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے اور جس شخص نے تین مرتبہ دوزخ سے پناہ مانگی تو دوزخ دعا کرتی ہے اے اللہ اس کو دوزخ سے پناہ میں رکھ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس روایت کو جامعہ ترمزی میں روایت کیا گیا ہے کتاب صفت الجنہ حدیث نمبر 2581 جلد نمبر چار صفحہ نمبر 257 تو دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا کریم ہے کتنا کریم ہے کتنا رحم کرنے والا ہے کہ تم جنت کا سوال کرو تو جنت تمہارے حق میں دعا کرتی ہے تم دوزخ سے پناہ مانگو تو دوزخ تمہارے لئے دعا کرتی ہے کہ اے اللہ اسے مجھ سے محفوظ رکھ اور لوگ پوچھتے ہیں کہ جنت کیسے مانگے ارے تم اپنے رب سے دعا مانگنے کے لئے الفاظ کیوں ڈھونڈتے پھرتے ہو دل سے مانگو دعا وہ ہر زبان کو سمجھتا ہے تمہاری جو زبان ہو اس میں تم دعا مانگو جہنم سے پناہ مانگو اپنی زبان میں مانگو چاہو تو عربی میں بھی مانگ لو اگر آتی اللہم اجرنی من النار اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا اردو میں مانگو تمہیں بنگالی آتی ہے تم بنگالی میں مانگو تمہیں گجراتی آتی ہے تم گجراتی میں مانگو تم مراتھی آتی ہے تم مراتھی میں مانگو تمہیں ملیالم آتی ہے تم ملیالم میں مانگو جو مرضی زبان میں مانگو وہ ہر زبانوں کو سمجھتا ہے سنتا ہے جانتا ہے وہ اپنے بندوں کے دلوں کے حال جاننے والا رب ہے وہ تمہارے کیفیتوں کو جانتا ہے دعا دل سے مانگو الفاظ کے چناؤں میں نہ پڑھو اللہ اکبر اللہ اکبر وہ رب بڑا کریم ہے اس لیے تے دیکھو اس کی رحمت جب اپنے جوش میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر آئی تو اس نے ہم پر یہ کرم کیا کہ ہم کو رحمت للعالمین کی امت میں پیدا کیا یہ بھی اس کا بڑا رحم ہے ہم پر کہ ہم حضور کے امت ہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور دنیا پہ اس کا کتنا بڑا کرم ہے کتنا بڑا کرم ہم ہے کہ اس نے اپنے حبیب کو دنیا میں مبعوث فرمایا اپنے حبیب کو یہ بتانے کے لیے کہ میں کتنا رحیم ہوں کہ اپنے حبیب کو بھیج رہا ہوں اللہ اکبر اور اس کے حبیب کے آنے کے بعد بھی جو اس کے حبیب پر ایمان نہ لائے تو سوچو وہ کتنا بڑا بدبخت ہوگا اللہ تعالی نے ہمیں ایمان کی دولت نصیب کی ہے تو دعا کرو کہ اس ایمان پر ثابت قدمی بھی دے اور خاتمہ بالخیر ہو اور جب جائیں تو وہ رب راضی ہو اس کی رضا بہت ضروری ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تعالیٰ مشکل وقتوں کو ٹال دے خراب حالات میں امن دے دے اور ظالم حکمرانوں سے نجات دے دے نفرت پھیلانے والوں کو دور کر دے اور جو ہدایت میں نہیں ہیں انہیں ہدایت دے دے جو بھٹکے ہوئے ہیں انہیں راہ دکھا دے آمین یا رب العالمین صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صل اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ